اسلام علیکم نور بھائی کیسے ہو آپ خیریت سے ہو تبیہ ٹھیک ہے آپ کی یار بور ہو رہے ہیں ویکنڈ کا کوئی پلان بنا کوئی پاڑ کا سین بنا چلتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں اس وقت جوائنڈ رونڈ میں اور میرے ساتھ ہے جمعہ خان آگے جا کے ابھی عزیز اور زبیر کو مجھے پک کرنا ہے اچھا پہلے بھی میں نے اپنے ویڈیو میں عزیز کو ایک لکپ دیا تھا کیا لکپ دیا تھا جمعہ خان بھائی نے ویڈیو میں اس کو ساہب زیادہ بولاتا اب زیادہ اس وجہ سے کہا کیونکہ یہ ار پروگرام میں دیر کر دیتا ہے یا تو لیٹ اٹھتا ہے یا لیٹ تیار ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اور کتنا وقت لے گا یہ نواب زیادہ نواب زیادہ ابھی آگئے پچیس منٹ سے انتظار کروایا اور اب آگئے تم ہر بار اس طرح کرتے ہو ہر بار اس طرح کرتے ہو نا اس وجہ سے زبیر آمد عزیز اور جمعہ خان اور دو بھائی کے یہاں سے روان ہو جائیں گے مستو میں اور وہاں پہ دو ساتھیوں کو لے کر پھر آپ اپنی ہی سفار کو سٹارٹ کریں گے ہر بھائی نکل گئے اور اس وقت جس سے گئے میں کھڑا ہوں وہاں اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ یہ ہے ازانگنجی ہے اور اس کے پیچھے ایک امجست پہ کڑے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی پاڑ ہے زبیر بھائی عزیز بھائی اور جمعہ خان آپ اپنے خیالوں کا اظہار کریں مستو میں سو مشکوار ہے جیسے یہ آج کا موسم صرف پکنک کے لئے ہے بان پر بادرے بچھائے ہوئی ہیں جی جمعہ خان بھائی بچھا کا موسم ایسا ہے کہ آپ نے بھی پتہ نہیں ہوئی دلکش پکنک کو شروع کرتے ہیں مستو میں بہار کی جو ہے وہ پہلی نشانی آگی میرے پیچھے یہ ایسے بہت سے درخت ہے چند پر جو ابھی پول جڑ رہے ہیں بات یہ نہیں بات اصل میں یہ ہو گیا کہ ہمارے موٹسکل خراب ہو گئی اور اس کی انجن سے ٹیپٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اس موٹسکل کو ہم نے وہاں پہ ٹھہ رہا ہے لیکن وہاں پہ میکینک کہہ رہا ہے کہ تقریباً تین گھنٹے لگے گا اس سے کم اس پہ تین چار گھنٹہ لگے گا ہم نے سوچا کہ اگر تین چار گھنٹہ یہ ہی پیرو گئی تو ہم لوگوں کو پکنک فائدہ کیا ہو گیا ہم لوگ نے سوچا ایک بائک پہ چار بندے جا رہے ہیں بس اللہ کرے کہ بائک ایک اور بندے چار تقریباً پہی پندرہ کلومیٹر اور سفر باقی ہے اور ہم لوگ نے سوچا کہ وہاں پہ آکے یہ بائک اٹھائیں گے آگے ہمارے دوستے وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے وہاں سے ہم لوگوں کے پاس اور بائک وہاں سے ہم لوگ پر جائیں گے پہنے دیئے یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ جو ہے یہ زباہر بیٹھ گا یہاں پہ عزیز بیٹھے گا یہاں پہ عزیز بیٹھے گا یہاں پہ جما اور سب سے لاست میں میں بیٹھوں گا چلے سٹارٹ کر کے سفر کیجئے اس سے دنیا کی خوبصورتی آپ کی ہندر کی خوبصورتی کو جگائے گا سفر کا دوسرا نام مشکلات ہی تو ہے اچھا بائک گھر پہ ٹر آکے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی پیدل چلیں گے اس کی وجہ یہ کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ ہم سے نزدیک ہے اور یہاں پہ کچھ دوست ہمارے ہماری گروپ میں ہیڈ ہوگی اور جن کے تعریف نہیں ہوں ان کا تعریف کرتا ہوں عمجد بلوج اور نسرت بلوج اور ربانی ربانی اور نسرت کلات سے آئے ہیں عمجد مستنک ہے اور ہمارے دو دوست بازار گئے ہیں کچھ سامان لینے اور ہم اس پہاڑ پہ جا رہے ہیں موسیقی 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 جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ پہاڑوں کی لکھڑی بہت کم ملے گی ہمیں جلانے کی کے دوست وغیرہ وہ ابھی سے یہاں سے لکھڑی جمع کر رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ ان کا کوئی سیٹ اپ بنا لیں 块 موسیقی 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 بھائی ابھی پہاڑ پہنچ گے اور میں اور عزیز بھائی پہاڑ کی سطح پہنچ گے باقی دوست جوہے ایک چھوٹی سی غار ہے تو وہاں پہ انہوں نے کانے کا سارا سسٹم بنا دیا ہے اپنے شکار کے لئے ہیں یار فیلال تو شکار کا تو ٹھیک ہی ویسے ہم لوگ پلائے ہیں اچھا ویسے آپ پلائے ہیں شو کے لئے شو بازی کے لئے ہائے ہائے یہ آپ کی بال کیوں بے اختیار جا رہے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف کیونکہ ہم لوگ پاہر کے اوپر چڑے ہیں اس وجہ سے آپ پر بہت ہی ہوای چل رہی اس کی وجہ سے بھائی بال چھوٹے رکھو بڑے رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ بس ایک فیشن ہے اس جانے بھائی فیشن ہے موجود ہوں اپنے یاران اپنے دوست اپنے سنگت کے ساتھ اور ان کے درمیان میں دیوان میں موجود ہوں اور ابھی کانا بننے میں بہت پہم ہے اور اس کے بعد ہم کانا بننے کے بعد ہم چھائیں پییں گے اس وقت میں جہاں پہ بیٹا ہوں شروع ہونے والا ہے ہم لوگوں نے دوستوں کے ساتھ دسکنس کیا کہ بھائی بہار کا مرسم آنے والا ہے چلو اس کی شروعات میں پروگرام کریں جیس وقت ہم رہا ہے ہم رہا ہے ہم رہا ہے ہم رہا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی